السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ یہ جو ابھی مجلہ پڑا ہے المجتمع اسی میں سے الفاظ کا انتخاب کر کے ان کو استعمال کرنا سیکھیں گے اور تعبیر کی مشق کریں گے اس میں پہلا لفظ ہی لے لیجئے تضررہ تضررہ منہ متاثر ہونا نقصان اٹھانا اضررہ دوسرے کو نقصان پہنچانا تضررہ نقصان برداشت کرنا اب اس سے ہم جملہ بناتے ہیں تضررہ سے ہمیں بنانا ہے کہ اس سیلاب میں سو لوگ متاثر ہوئے سو لوگوں کو نقصان پہنچا تو کہیں گے تضررہ تضررہ مئت شخص من هذا من هذا السیلی تضررہ مئت شخص من هذا سیلی سو لوگوں کو اس سیلاب سے نقصان پہنچا دوسرا جملہ اس کا آپ بنا سکتے ہیں اس حدثے میں پانچ مرد اور دس عورتوں کو نقصان پہنچا تو آپ کہ سکتے ہیں تضررہ نقصان پہنچا خمسة رجال و ثمانی نسوة في هذا الحادث تضرر خمسة رجال و ثمانی نسوة في هذا الحادث اس طریقے سے تضرر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں دوسرا لفظ ہمیں استعمال کرنا ہے حطولت امطار غزیرہ بہت اچھی تعبیر ہے حطولت امطار غزیرہ تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں حطولت امطار غزیرہ غزیرہ تحطلو تحطلو فی الہنڈی فی الہنڈی امطار غزیرہ ہندوستان میں موسلہ دھار بارش ہوتی ہے تحطلو فی الہنڈی امطار غزیرہ تحطلو فی الہنڈی امطار غزیرہ اب دوسرا جملہ استعمال کیجئے حطولت کا حطولت حطولت امطار غزیرہ حطلت الامطار العام الجارية العام یہ منصوب علی الزرد ہوگا العام الجارية یعنی جو موجودہ سال ہے اس میں امطار غزیرہ سخت بارش ہوئی موسلہ دار بارش ہوئی یہ فائل بنے گا حطلت کا امطار غزیرہ یہ فائل بنے گا امطار غزیرہ حطلت نزلت کے معنی میں اب اس کے بعد ہم دوسرا لفظ لیتے ہیں حصیلت حکومیہ حصیلت حکومیہ حکومت کا اعداد و شمار تو اس کا استعمال کرتے ہیں تقول الحصیلت حکومیہ حکومیہ انہو ہلاکہ مئتا شخص من ازہی امراضی یعنی حکومت کا عداد الشمار کہتا ہے کہ ان امراض میں دو سو مئتا الف شخص دو لاکھ مئتا الف شخص دو لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے وفقہ یعنی اس کے مطابق تواجیو کا استعمال بھی آپ کر لیجئے جیسے آپ استعمال کریں گے یواجه الفقراء یواجه الفقراء ازمات شتا یعنی فقراء مختلف مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں یواجه فعل ہوگا الفقراء فعل ہوگا ازمات یہ مفعول ہوگا اور اس میں زیر اس لیے آرہا ہے کہ یہ جمع مونت سالم ہے یواجه الفقراء ازمات شتا اب آپ ماضی کا استعمال کر لیجئے واجه تو واجه تو مصائبہ کثیرتا فی حیاتی میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا تو تعبیر سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو آپ عربی پڑھئے اور اس میں جو انداز آتا ہے اس کو استعمال کیجئے یا جو الفاظ آئیں ان کو استعمال کرنا سیکھئے کبھی الفاظ مطلوب ہوتے ہیں کبھی اسلوب مطلوب ہوتا ہے وآخرو دعوانا الحمدللہ رب العالمين وصلا اللہ وصلا على النبی وعلى آلی وصلا